بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج میں پھر اپنے دوست شہزاد پرف فوجی کے پاس ہوں اور ادھر ہمارے پاس وہی سوکیا کا ٹوٹل سٹیشن سی ایکس زیرو فائیو ہے اور یہ اس کا سیکنڈ ویڈیو ہے کہ ہم پوائنٹ کے اوپر کیسے انسٹرمنٹ کو لگائیں گے تو اس کے لیے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنی ساں ٹرائپارڈ رکھا ہوئے اور اس کو کیسے سیٹ کریں گے یہ آپ فوجی صاحب سے دیکھ سکتے ہیں یہ آئی پیسہ جس سے آپ نیچے پوائنٹ کو دیکھ کے اس کے اوپر اس کو سیٹ کریں گے ایک لیک کو پریس کر کے دو لیک کو اٹھا کے آپ اس کو ایڈجسٹ کریں گے میکنٹ شیاب بھی کے پیس پیرو دیکھ بینار موسیقی 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 اور اس کے بعد ہم اس کی سنٹرنگ کے بعد ابھی اس کے ببل ایجزس کریں گے ہم اس کی سنٹرنگ کے بعد پاور بٹن ہے اس کو تھوڑی دیر پریس رکھنے کے بعد یہ اسٹرمنٹ آن ہو جائے گا میں رپیٹ کرتا جاؤں کہ یہ میرے پاس سوکیا سی ایکس ون زیرو فائیو ہے اس میں تو ایک تو فسٹ ہے ایٹومیٹک آ سکتا ہے اگر نہیں تو اس میں فنشن سے جا کر یہ اس میں یہاں سے بھی ٹیلٹ میں آ سکتا ہے یہ سب سے ضروری چیز جو آپ دیکھ لیں کہ انسٹرمنٹ کو ہم لوگوں نے کس طرح کھڑا کیا یہ دو سکریو ہیں ان کے اوپر یہ جو ہماری ڈسپلی ہے یہ برکو اس کے پیرلل ہے تو یہ ہوریزنٹل ببل یہ دو سے ہوگی اور یہ جو پیچھے کی ببل ہے وہ ایک سکریو سے ایڈجسٹ ہوگی تو یہ اس میں سنٹرنگ میں بہت ضروری چیز ہے کہ آپ کی انسٹرمنٹ کیسے اس کے اوپر ہونا چاہیے اور دوسرا آپ ٹرائی بارڈ پر اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کے جو سکریو ہیں یہ پیرلل ٹو دیا اس کے لیک ہے دیجیٹل ببل سٹ کرنے کے بعد اس کے سنٹرنگ ایک بار دوبارہ ہم چیک کریں گے کہ یہ ورٹیکل ہی اپنے پوائنٹ پر ابھی ہے یا نہیں ہے تو اسی کے لیے یہ سیم رپیٹ دوبارہ ہوگا میتھڈ اگر یہ اس کے اوپر نہیں ہے تو یہ ڈسٹرپ ہے تو ہم اس کے لاک کو لوس کر کے تھوڑا سا ڈریک کر لیں گے اور ڈریک کرتے ہوئے ہم دوبارہ پوائنٹ کے اوپر لے آئیں گے اس کو اور اس کے بعد دوبارہ ہم اس کی ڈیجیٹل ببل کو دیکھیں گے پھر وہی طریقہ کہ ہم دو سکریو کے اوپر اس کو ڈسپلی کو پیرلر کر لیں گے اور اس کے بعد دوبارہ سیم میتھڈ سے ہم اس کو سنٹر کریں گے وائے جو ہے وہ دو سے ہوگا اور ایکس جو ہے وہ ایک نٹ سے ایک سکیو سے ہوگا اس کے بعد دوبارہ ایک بار ہم لوگ چیک کر لیں گے کہ ورٹیکلی یہ انسٹرومنٹ پوائنٹ کے اوپر ہے یا نہیں ہے اور اگر یہ اوکے ہے تو اس طرح ہمارا انسٹرومنٹ کی سنٹرنگ اور لیولنگ کمپلیٹ ہو جائے گی اس میں سوکیا میں جو مین اشوی ہے وہ یہی ہے کہ جب بھی آپ اس کو گمائیں گے تو یہ اس کے لاک ہے یہ لاک اوپر رہنے چاہیے ایسا نہ ہو کہ اس کو زور لگانے سے آپ ڈیمج کر دیں موسیقی اب یہ دیکھیں وائے ایکسز کو کیسے دو سکریو کے ساتھ ہم نے ایڈجس کیے تو اس طرح یہ ہمارے انسٹرومنٹ کی جو سنٹرنگ اور لیولنگ ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو اوکے کر لیں تو سنٹرنگ اور لیولنگ کریے یہ کافی ہے اوکے موسیقی موسیقی